بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک دیر سوڈنٹس دیر سوڈنٹس اس سے پریویس لیکچر کے اندر ہم نے اسنٹ اف سیپ یعنی کہ ٹرانسپورٹ ان پلانٹ میں ٹاپک تھا اسنٹ اف سیپ اور اس کے اندر ہم نے پہلی تھیوری پڑی تھی that is کوہین ٹینشن تھیوری اور ٹرانسپائریشن پول تھیوری اس تھیوری میں ہم نے بیسیکلی کیا پڑھا تھا کہ کس طرح سے پانی جو ہے وہ روٹ سے لیف تک جاتا ہے جبکہ کوئی ایسا پمپ بھی موجود نہیں ہوتا پلانٹس کے پاس جو اگینس تک گریوٹی اس وارٹر کو لے کر جاتا ہے تو اس کے اندر ہم نے بیسیکلی کوہین اس کے ساتھ اڈہین اور اس کے ساتھ ساتھ ٹینشن اور پھر سٹرونگ زائلم وال کے بارے میں پڑا تھا کہ یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کیا کرتے ہیں پانی کو نیچے سے اوپر لے کر جاتے ہیں اب اس کے ساتھ ساتھ دو اور جو ہیں وہ کون سے ہیں ایک ہے روٹ پریشر اور دوسرا ہے امبائیبیشن یہ دو ایسے فیکٹرز ہیں دو ایسے پروسیسز ہیں جو کیا کرتے ہیں روٹ سے پانی کو اوپر کی طرف زائلم کے اندر اور پھر زائلم سے لیف اور لیف سے پھر آگے ٹرانسپائریشن کروانے میں ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو وارٹر پلانٹس ایبزورب کرتے ہیں اس کا نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہوتا ہے وہ تو پانی زائع ہو جاتا ہے اس کو تو ویپوریٹ کر دیا جاتا ہے اس کو آپ ٹرانسپائریشن کہہ سکتے ہیں اور ون پرسنٹ جو پلانٹ ہے وہ یوز کرتے ہیں تو ہم نے مینلی دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے روٹ پریشر ہیلپ کرتی ہے کہ پانی نیچے سے اوپر جائے اور ایمبائیبیشن اور ایمبیبیشن جو ہے یہ کس طرح سے ہیلپ کرتی ہے کہ پانی جو ہے وہ روٹ سے اوپر تنے کے اندر اور پھر سٹیم سے آگے تنے سے آگے پھر لیوز کے اندر جو ہے وہ چاہے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے نیکس ٹاپک کو that is the root pressure اب یہ پریشر کیا ہے اور یہ کیسے بلٹ ہوتا ہے ایک بات یاد رکھ لیں root pressure basically تب بلٹ ہوگا جب root کے اندر water کی concentration زیادہ ہو جائے گی اب مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس ایک root ہے یہ ایک root ہے اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس root کے اندر obvious سی بات ہے کہ water conducting tissues موجود ہوں گے جن کو ہم نے xylem کا نام دیا ہے اب xylem نے کیا کرنا ہے اس کے اندر water کو collect کرنا ہے اور collect کر کے کدھر دے کر بھیجنا اس کو further آگے تنے کی طرف دے کر بھیجنا ہے تو یہ جو xylem ہے اس xylem کے ساتھ ساتھ کیا ہوتے ہیں کچھ cells موجود ہیں یہ cells کیا کریں گے یہ cells salt جو ہیں وہ secret کریں گے یہ جو neighboring cells ہیں انہوں نے کیا produce کرنا ہے salts produce کرنے ہیں اور یہ ان salts کو produce کر کے کدھر بھیجتے ہیں xylem کے اندر بھیج دیتے ہیں سو ہمارے پاس پہلا step کیا ہے کہ جو neighboring cells ہوتے ہیں یہ جو neighboring cells ہیں یہ کیا کریں گے this secret salts انہوں نے salt کو secret کرنا ہے اور یہ salts کدھر جائیں گے sap کے اندر جائیں گے جو کدھر موجود ہے xylem کے اندر موجود ہے اب اس sap کا جو water potential ہے salt کی concentration کے وجہ سے یہ environment بن جائے گا that is solution بن جائے گا that is the hyper tonic solution یہ solution بن جائے گا اب water کا جو potential ہے وہ کدھر زیادہ ہوگا مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس کیا ہے soil ہے یہ سارا یہ soil ہے اور soil کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے water potential جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو اب کیا ہوگا کہ یہ جو water ہے یہ soil سے کدھر جائے گا اس کے اندر root کے اندر جا کے پھر further xylem کے اندر جائے گا it's mean کہ root جو ہے وہ یہاں سے water کو absorb کرنے میں help کرے گی کیوں کیونکہ sap جو ہے وہ اب hyper tonic solution بن چکی ہے it's mean کہ اس کے اندر water concentration جو ہے وہ کم ہے salt concentration اور we can say جو solute concentration ہے وہ کیا ہے زیادہ ہے تو اب کیا ہوگا اس hyper tonic solution کو hypotonic بنانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے water کو absorb کیا جاتا ہے اور یہ water کو absorb کون کرتی ہے root کرتی ہے اور یہ root اس پانی کو اس solution کے اندر ڈال hypotonic ہو جائے اور اس طرح سے اس xylem کے اندر ایک pressure generate ہوتا ہے ایک water potential زیادہ ہونے کی وجہ سے اس pressure کو آپ کیا بولتے ہیں root pressure بولتے ہیں اب اس سے ہوتا کیا ہے مثال کے دور پر کہ یہ water کو continuously نیچے سے absorb کرتی جا رہی ہے یہ water کے molecules اس کے اندر آتے جا رہے ہیں آتے جا رہے ہیں بہت زیادہ آگئے ہیں اور پھر یہ کیا کرتی ہے ایک upward force generate کرتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ نیچے سے کچھ چیزیں add کرتے جائیں force کے ساتھ add کرتے ہیں جو اوپر والی چیزیں ہیں وہ اوپر ہونا start ہو جاتے ہیں اوپر ایسے اوپر کی طرف جاتے ہیں تو similarly نیچے سے یہ کیا ہوتا ہے کہ water کو add کرتا رہتا ہے اور جو اوپر والا water ہے وہ اس طرح سے اوپر xylem کی طرف اوپر پھر root سے پھر کدھر آئے گا shoots کے اندر مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہاں پر اگر water بہت زیادہ add کر دیا جاتا ہے تو یہ کیا کرے گا اس xylem کے اندر پانی کو اوپر کی طرف move کروانا شروع کر دیتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں root pressure بولتے ہیں pressure exerted by the water inside the root is called root pressure اب یہ pressure کس پر basically یہ لگ رہا ہے یہ اس xylem کے اوپر تاکہ پانی کو کیا کروائے جائے اوپر چڑھوائے جائے اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ pressure enough نہیں ہوتا کہ یہ تقریبا جیسے کہ ہماری بک میں mention ہے کہ 600 feet تک جو ہے water کو اوپر لے جائیں پلانٹس جیسے ہیں جن کے height 100 and 200 feet تک جو ہے round about ہوتی ہے اب ایسا possible نہیں ہے کہ simply root pressure کے through آپ کیا کر سکیں اس کو اوپر لے کر جائیں کیونکہ یہ جو میر کیا گیا یہ تقریبا 100 سے 200 اور exceptionally book میں لکھا ہوا کہ 800 kilopascals تک میر کیا گیا اور یہ اتنا pressure نہیں ہوتا کہ وہ اتنے بڑے tree کے اندر نیچے سے اوپر پانی کو لے کر جا سکے ہاں جو small ہوتے ہیں جن کا قد چھوٹا ہوتا ہے ان کے اندر یہ جو root pressure ہے یہ اپنا role play کرتی ہے اور ایک process جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں gutation بولتے ہیں اور یہ paper کے اندر آنے والا بہت important short question ہے exudation بھی بولتے ہیں اور اس کو ہم gutation بھی بولتے ہیں gutation کیا ہے the removal of water molecules from the جہاں سے specific pores کچھ خاص قسم کے pores ہوتے ہیں ان کا نام کیا ہے hidathoads اور وہ present کہاں پر ہوتے ہیں on the edges of the leaves leaves کے edges پر مثال کی طور پر یہ ایک leaf میں نے بنایا ہے گھاس گئی ہے تو اس کے جو edges ہیں یہاں پر خاص قسم پورز پائے گئے ہیں ان پورز کو ہم کیا نام دیتے ہیں hidathoads کا نام دیتے ہیں یہاں پر نام کیا ہوگا ان کا hidathoads hidathoads H Y D A T H O D E S یہ ہیڈا تھوڑس وارٹر کو یہاں سے نکالنے میں مدد دیتے ہیں جس کو ہم مینلی کیا بولتے ہیں شبنم بولتے ہیں یہ جو ریڈ ریڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہے وارٹر کے ملکیول ہیں جیسے ہی ہم سردیوں میں باہر نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ غاز کے اوپر چھوٹے چھوٹے دروپ لیٹس پڑے ہوتے ہیں جس کو ہم مینلی شبنم کا نام دے دیتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں گٹیشن بولتے ہیں اب یہ کیا ہے یہ کس کی وجہ سے ہے یہ صرف اور صرف روٹ پریشر کی وجہ سے ہے یہ جو آپ کو ورڈ نظر آ رہا ہے روڈ پریشر اس کی وجہ سے ہوا ہے کہ روڈ نے پریشر اگزرٹ کیا اور آگے پھر انوائرمنٹ کے اندر اس کو پانی نکالنے کی جگہ نہیں ملی تو پانی جو ہے وہ کہاں سے نکلنا شروع ہو گیا ان سپیسیفک پورز کی مدد سے جن کو ہم نے ہیڈا تھوڈز کا نام دیا وہاں سے نکلنا شروع ہو گیا اب ایسا ہوتا کیوں میں نے جو ورڈ یوز کیا ہے وہ تھا ونٹرز کے اندر مطلب سردیوں کے اندر کیا ہونا ہے باہر ہیومیڈیٹی زیادہ ہے ہمارے جو علاقے ہیں جو میدانی علاقے ہیں ان کے اندر دھوند ہوتی ہے فاغ ہوتی ہے تو باہر ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے پانی باہر پہلی آلیڈی زیادہ ہے اور اوپر سے ٹیمپریچر بھی بہت زیادہ لو ہے اب ٹیمپریچر لو ہے روٹ جو ہیں اس نے کیا کرنا ہے روٹ پریشر جنوریٹ کرنا ہے نیبرنگ سیلز نے سالٹ سکریٹ کر کر کے کدر زائلم کے اندر ڈالتے جانا اور پھر زائلم کے پوٹینشل کو پورا کرنے کے لیے وارٹر پوٹینشل کو پورا کرنے کے لیے نیچے سے جو سائل ہے اس میں سے پانی کو ایبزورب کر کر کے زائلم کی سیپ کے اندر ڈالا جاتا ہے اب پلانٹ جو ہوگا وہ رات کے وقت تو سٹومیٹا ویسی بند ہو جاتے ہیں کیونکہ ویسے تو اس نے دن کے ٹائپ سٹومیٹا کی مدد سے کیا کر دیا پانی کو نکال دیا لیکن جب سٹومیٹا بند ہوں گے یا بہت زیادہ تھنڈ ہوگی اس سیچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں گٹیشن کا مطلب کیا ہے کہ سٹومیٹا تو بند ہے پانی نے تو نکل نہیں نکلنا ہے کیونکہ یہ بڑے پریشر کے ساتھ پانی کو اپنے اندر ایبزورب کر رہا ہے جب پانی کو پریشر کے ساتھ ایبزورب کیا جاتا ہے تو ایک پریشر جنریٹ ہوگا روڈ پریشر اب اس پریشر کو کوپ اپ کرنے کے لیے یہ ہائیڈا تھوڈز کیا کرتے ہیں پانی کو چھوٹے چھوٹے ڈروپلیٹس کی مدد سے جو ہے وہ نکالتے رہتے ہیں اس کی فارم میں چھوٹے چھوٹے ڈروپلیٹس بنتے ہیں جس کو ہم شبنم کا نام دے دیتے ہیں اور یہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے گٹیشن اور یہ ہوتا کب ہے جب ونٹر سیزن ہوگا یا ہوا کے اندر ہیومیڈٹی جو ہے نمی زیادہ ہو سو ڈیئے سوڈنس نیکس ہماری جو ہے ٹرم وہ ہے ایمبائیبیشن یا نیکس پروسس جو ہے وہ ایمبائیبیشن ہے ایمبائیبیشن ایک ایسا پروسس ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ چیز پانی کے اندر حل نہیں ہوتی لیکن پانی کو ایبزورب کر لیتی ہے اب یہ سٹریٹمنٹ بڑی ڈیفیکلڈ ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک سمپل سی جو ہے ایگزامپل وہ دینی پڑے گی ورڈ کیا ہے ایمبائیبیشن اس کی ایگزامپل کیا ہے کہ مثال کی طور پر آپ شاپ پہ گئے ہیں وہاں سے چنے لائے ہیں چنوں کو لائے کے آپ نے پانی کے اندر بھگو دیا ہے رات پوری پانی کے اندر وہ بھگوئے رکھے ہیں پہلے آپ نے دو تین چنے علیدہ کر لیے تھے صبح دونوں کا آپ نے ڈائیومیٹر جو ہے وہ میر کرنا ہے جن کے اندر پانی موجود نہیں تھا یا جو آپ نے رکھ لیے تھے ان کا سائز چھوٹا ہوگا لیکن جن کو آپ نے پانی کے اندر رکھا ہے وہ صبح تک پھول چکے ہوں گے بڑے ہو چکے ہوں گے وہ کیا ہوا ہے کہ water basically imbibe کر گیا ہے absorb ہو گیا ہے ان کے اندر absorb ہو گیا وہ کیا ہو گئے ہیں بڑے ہو گئے ہیں اپنے سائز کے اندر اضافہ کر گئے ہیں یہ چیز کیا کہلاتی ہے imbibation کہلاتی ہے a specific process in which water is absorbed by the substance and that substance is not dissolved in the water پانی کے اندر وہ حل نہیں ہوتا چینے آپ پانی کے اندر حل نہیں ہوں گے لیکن کیا کریں گے وہ پانی کو absorb کر لیں گے اور in the result اس کا کیا ہوگا کہ diameter جو ہے وہ کیا ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا its mean کہ water کو کیا کر لیا جاتا ہے absorb کر لیا جاتا ہے جو protoplasm ہے یا protoplast ہے وہ water کو absorb کر کر کے اپنے سائز میں اضافہ کر لیتا ہے یہ چیز کیا کہلاتی ہے imbibation اور imbibation اب یہ جو imbibation ہے یہ basically water کو کس طرح سے اوپر لے کر جانے میں مدد دے رہی ہوتی ہے جیسا کہ میں نے previous lecture کے اندر بتایا تھا کہ جو xylem ہے نا xylem کی جو cell wall ہے اس کے اندر pectin موجود ہے lignin موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا موجود ہے cellulose موجود ہے اب یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ basically کیا کرتی ہیں water کو imbib کرنے میں help کرتی ہیں مطلب پانی جو ہے اس کو absorb کر لیا جاتا اور خود پانی میں dissolve نہیں اتیشی طرح سے پانی جو ہے وہ اوپر چڑھنا شروع ہو جائے مثال میں نے previous lecture کے اندر بھی دی تھی آپ ایک page لیں page کو لٹکا دیں ایسے کسی ربر کے ساتھ اور اس کے نیچے پانی رکھ دیں وہ آہستہ آہستہ پانی جو ہے وہ اوپر کی طرف جانا شروع ہو جائے it's mean کہ وہ اس کے اندر imbib کر رہا ہے اس سے اگر آپ microscopeی کے لیے دیکھیں گے تو page کا size بھی کیا ہو جائے گا بڑا ہو جائے گا تو water اس کے اندر کیا ہو چکا ہے absorb نہ کہ page جو ہے وہ پانی کے اندر hull ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہے help کرتی ہیں پانی کو اوپر لے کر جانے میں تو یہ xylem کی جو walls ہیں یہ basically اس کو help کر رہی ہوتے ہیں کہ پانی کیا کرے آہستہ 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 جو ہے وہ xylem کے اندر اوپر کی طرف چڑھتا جائے یہ عمل کیا کہلاتا ہے imbibation جب seed germinate کرتا ہے تب imbibation ہوتی ہے مثال کی طور پر آپ نے seed کو سو کر دیا اوپر سے پانی لگا دیا اب وہ جو seed ہوتا ہے جب اس کو پانی ملتا تو وہ اپنے size میں اضافہ کرنا شروع کر دیتا اس کے cells water کو absorb کرتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ seed coat کو وہ پھاڑ کے اندر سے جو plomule سے shoot نکل دیں اور radical سے root نکل دیں وہ نکالنا شروع کر دیتا اس طرح سے seedling یا seed germination پروسس جو ہے وہ start ہو جاتا ہے تو یہاں تک تھا بیسیکلی ہمارے پاس یہ پورے کا پورا topic جس کے اندر بیسیکلی ہم نے essence of sap کے بارے میں totally پڑا ہے اور یہ پورا topic جو وہ transport in plant کے under جو ہے وہ آتا ہے ایک یہاں پر اور term ہے چھوٹی سی وہ ہے bleeding bleeding simple سی term ہے اس کو میں بالکل سادہ الفاظ میں آپ کو بتا جاتا ہوں مثال کے طور پر ہمیں cut لگ گیا یہاں پر یا کوئی زخم بن گیا تو اس کے result میں کیا ہوگا یہاں سے blood آنا شروع ہو جائے گا اس کو ہم کیا بولتے ہیں bleeding similarly یہ جو plants ہیں اس کے اندر چھوٹی چھوٹی نالیاں موجود ہیں فلوئیم کی نالیاں بھی موجود ہیں جو food particles کو لے کر جا رہی ہیں xylem کی نالیاں موجود ہیں جو sap کو لے کر جا رہی ہیں water کو لے کر جا رہی ہیں اگر اس plant کو کئی کسی جگہ پر cut لگ جائے تو اس میں سے بھی قائدہ طور پر induce کروایا جاتا ہے تاکہ اس سے کیا کیے جائیں chemicals حاصل کیے جائیں اور ان chemicals کو پھر جو ہے وہ آپ کے پاس medicines کے اندر اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ medicinally important ہوتی ہیں ان کے اندر use کیا جاتا ہے اور ان سے عدویات بنایا جاتی ہیں اس کی best example جو ہے وہ gums ہیں یا پھر آپ کے پاس resins ہیں یا پھر آپ کیا سکتے ہیں ایک word آپ نے سنا ہوگا ہر جگہ پر گوند کتیرا یہ basically کیا ہے ایک gum ہے جو کہاں سے حاصل ہوتی ہے plant سے حاصل ہوتی ہے dear students یہ تھا آج کا ہمارا lecture stay connected thank you and all of us